اکثر مریض یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی ظاہری شکر و صورت وہ کنٹرول کرنا ہمارے اختیار میں ہے مثال کو طور پر مخواتین اپنے کمرے میں اچھی خوبصورت بچوں کی تصویریں لگائیں گی کہ جی اگر میں خوبصورت بچہ دیکھوں گی تو خوبصورت بچہ خوبصورت پیدا ہوگا یا ایسا میں کیا طریقہ کروں کہ بچہ گورا پیدا ہوں یا دودھ زیادہ پینے سے بچہ گورا پیدا ہوتا ہے تو متوازن ہوزا ہیلتی قرار جو ہے جس میں دودھ دہی وغیرہ بھی شامل ہے وہ لینا تو بہرحال ضروری ہے کیونکہ اس میں کیلشیم ہے جو آپ بچے کی گروت کے لیے ویسے ہی بہت اہم ہے اور متوازن قرار لینا جو ہے وہ ادوائیس پرگننسی کے لیے ہم آپ کو ریکیوینٹ کرتے ہیں لیکن دودھ یا دہیس اندازہ سے لینا اس خیال سے لینا کہ اس سے بچہ گورا پیدا ہوگا ایسا نہیں ہوتا اور یہ بچے کی جو بھی جینز ہیں جو آپ کو ماں باپ سے ملتی ہیں دونوں بچے کو ماں باپ سے ملتی ہیں وہ انہی جینز کے مطابق بچے کی شکل و صورت اس کی قرد کارٹ اس کا جسامت جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے اوپر لی جاتی ہے اور اس میں سوڑی بہت بیرییشن ہو سکتی ہے دونوں جینز سے واپس پر ملتی ہیں ان کے تناسب سے لیکن آپ اس کو دوائیوں سے یا خوراک سے مکمل طور پر چینز نہیں کر سکتے ہیں